اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیاری سی یوٹیوب فیملی آپ سب ٹھیک ہیں خرید سے ہیں آج میں بہت زبردستی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ کے لئے آج میں نے لے لیا ہے جی آلو بینگن پیاز ہری میرچ اور دھنیا ان کو میں نے بہت اچھے طریقے سے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اب ہم ان کے جا رہے ہیں جی پکوڑے بنانے اس سبزی کو ہم ایٹ کریں گے بیسن میں میں نے تقریباً ایک پاو بیسن لے لیا اور یہ سبزی ہے میں نے اس کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ کریں اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک بڑے باول میں سبزی آٹ کرنے لگی ہوں آپ کو دینہ بھی آٹ کر لیں بہتی زبردست پکوڑے بنتے ہیں جیسے کہ آج کل بارش کا موسم ہے تو بچے بڑے سب ہی بہت شون سے کھاتے ہیں اب تقریباً ایک پاو آپ نے اس میں بیسن لے لیا ہے میں اب اس میں بیسن لے لیا ہے پھر ہم تمام مسالے ڈالتے ہیں پھر ہم بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے 2 ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں سول کا اٹھ کر رہی ہوں اب اس میں بھر کے میں ریڈ مسالہ اٹھ کر رہی ہوں اب بھر کے دو سے تین سپون اٹھ کر لیں اس کے اندر پھر اس کے اندر جائے گی تھوڑی سی حلدی اب جائے گا اس میں جی سابق سوکا دھنیا تقریباً بھر کے میں دو سے 3 ٹیبل سپون یا اس سے زیادہ اٹھ کر لیں آپ بہت زبردست بنتے ہیں اسے پکوڑے بہت ہی اچھی خشبو آتی ہے میں نے 3 ٹیبل سپون اٹھ کر لی ہے اب میں زیرا اٹھ کرنے لگی ہوں اس میں 2 ٹیبل سپون بھر کے اسے بھی بہت پیاری خشبو آتی ہے ہمارے پکوڑوں میں اب اس کے اندر جائے گا جی میٹھا سوڈا یہ لازمی ہے ہمارے پکوڑوں میں اس لیے ہمارے پکوڑوں کو خستہ کرتا ہے اور پکوڑے بہت ہی اچھی شیف میں پھول کے تیار ہوتے ہیں تقریباً یہ میں ڈال رہی ہوں جی اتنا بس اس سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے تقریباً یہ اتنا ہی آپ نے اس میں اٹھ کر لینا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت ہی سمپل پکوڑوں کی ریسپی ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو گھول لیتی ہوں آپ نے نہ ہی زیادہ گاڑا رکھنا ہے نہ ہی زیادہ پتلا دیکھیں اسے پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے پھر بہت اچھے سے اس کو مکس کرنے گی بہت اچھے سے میں نے پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیے ان کا گھولتیار کر لیے تقریباً دس میٹ ہو گئے ہیں میں نے ان کو ایسے رکھ دیا تھا پین میں میں نے وائل ڈال کے اس کو اچھے سے گرم کر لیے پھر میں نے آج کو نارمل کر لیے اب میں اس میں پکوڑے بنانے لگی ہوں جس میں لائے رکھنا رہو ہیں وائل میرا گرم ہے بہت اچھے سے ایک ایک کر کے میں اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں اسی سپون کے ساتھ بہت اچھے سے آپ ڈالنے اس طرح سے پورے پین کو بھر لیں بہت ہی زبردست سے کرسپی سے ہمارے پکوڑے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خستہ بہت ہی مزے کے میرے طریقے سے ضرور اس طرح سے بنائیے گا پکوڑوں کی ریسپی بہت ہی زبردست کرسپی بنتے ہیں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے کچھ زیادہ میں نے ایڈ نہیں کیا جھٹ پٹ سی ریسپی ہے بہت ہی جلدی تھیار ہونے والی آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا آپ کو بے حد پسند آئیں گے ساتھ ہی میں نے رائتہ بنا لیا ہے رائتے میں جی میں نے ڈال لی ہے زیرا آپ سب کو دکھانے کے لیے بلیک پیپر ہے اور سولڈ ہے بس اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ بھی ہمارا بہت ہی رائتہ تھیار ہو گیا ساتھ ہی پکوڑے بہت ہی مزے کے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں اس پکوڑوں کی ریسپی کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ یہ ریسپی ملتے ہیں جلدی ہے ایک اور ریسپی میں اپنی داؤں میں یاد رکھا کریں